السلام علیکم دوستو میرے نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سمان میں رکھیں دوستو اخبار کے اندر آپ کے پی ایسٹی اور جی ایسٹی کے حوالے سے آپ کے اخبار کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے سکھر ہائی کورٹ کے اندر آپ کی پیٹیشن دائر کر دی گئی ہے آپ کے پی ایسٹی اور جی ایسٹی کے حوالے سے تو اس کے اوپر کانڈیڈل پریشان ہے کہ یہ جی ایس ٹی کے حوالے سے کی گئی ہے یا پی ایس ٹی کے حوالے سے کی گئی ہے اور یہ بھی ان کا سوال ہے کہ کیا اب دوبارہ جو ہے وہ جی ایس ٹی یا پی ایس ٹی کے اوپر سٹے لگے گا یا نہیں لگے گا تو اس حوالے سے آپ کو تمام تر تفسیرات آپ کی بتانے والے ہیں اور آپ کی کنفیشن دور کرنے والے تو ویڈی کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائی کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ پی ایس ٹی جی ایس ٹی اور جابس کی لیٹس اپ ڈیٹس سب سے پہلے مل سکیں چلیے شروع کر دیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اکبار کی کٹنگ ہمارے پاس موجود ہے اور یہاں پر ہمارے فیس بک پیچ کے اوپر عبدالیمان کے سکس ور تری فائف آئی ڈی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں پر یہ موجود ہے اور یہ جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اس کو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ پی ایس ٹی ہے یا جی ایس ٹی ہے کیا اسٹ کے اوپر پیس ٹی لگے گا یا نہیں لگے گا پہلے آپ کو پڑھ کے بتا دیتے ہیں یہاں پر جی ایس ٹی بھرتن خلاف سکھر ہائی کورٹ میں درخواست داخل تعلیم خاتے سنجی سیکریٹری ڈائریکٹر آئی بین کے دھر بھنائے بھی آئے سال بہہزار ایکی واری بھرتی پالیسی میں ترمیم کانون جی بھنکڑی آئے پاس ماہ کو کھڑندر اہل امید وارنسہ انصاف کے ہوئے نے درخواست گزار تو دوستو یہاں پر یہ جو پہلے تو آپ کی یہ کنفیجن دور کر دیں کہ یہ جو صرف اور صرف جو پیٹیشن دائر کی گئی ہے یہ آپ کے سکھر ہائی کورٹ کے اندر جی ایس ٹی کے اوپر کی گئی ہے پی ایس ٹی کے اوپر نہیں کی گئی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پی ایس ٹی جو پہلی پالیسی والے یعنی پچپن والے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ تقریباً سب جوائن کر چکے ہیں اور یہاں پر یہ پی ایس ٹی کا کوئی بھی یہاں پر ذکر موجود نہیں ہے صرف اور صرف جی ایس ٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے حوالے سے ہے اور یہاں پر جی ایس ٹی کے اوپر ہی جو پیٹیشن دائر کی گئی ہے سکھر ہائی کورٹ کے اندر اب یہاں پر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیٹیشن دائر کر دی گئی ہے اب کیا جی ایس ٹی کے اوپر اسٹے لگے گا یا نہیں لگے گا تو دوستو یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ جی ایس ٹی کا جو کام ہے پورے آپ کے تقریباً سارے ڈسٹک کے اندر وہ آپ کا مکمل ہو چکا ہے کہیں کہیں پہ جو بلکل سلو پروسس ہے کسی ڈسٹک کے اندر وہاں پر آپ کیا آفر لیٹر تو وہاں پہ بھی دیئے جا چکے ہیں اپوائنٹمنٹ کچھ رہتی ہے تو آپ کا تقریباً پورے سنڈ کے اندر آپ کی جی ایس ٹی بھی مکمل ہونے والی ہے تو دوستو آپ نے یہ گھبرانا نہیں ہے کہ یہ جو پیٹیشن دائر کی گئی یہ صرف پیٹیشن ہے اس کے اوپر کیس چلے گا اور چلے گا تاریخ پہ تاریخ آئے گی اور اس کے اوپر اب جو ہے وہ جی ایس ٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں جو جوائن کر چکے ہیں کافی جگہ جوائن بھی کر چکے ہیں کافی جگہ پروسس مکمل ہے اور کافی جگہ صرف اپوائنڈمنٹ لیٹر ہی جو ہے وہ کنڈیڈیٹس کو جاری کی جانے تو اس کے اوپر اسٹیج جو ہے وہ لگنے کے چانسز بالکل نہیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ پچھلی بات بھی کوٹ نے یہی آرڈر جاری کیے تھے کہ سیکرڈری صاحب کمیڈی بنا ہے اور ان کو جو ہے ڈیل کریں تو اب بھی یہی چانسز ہیں کہ آپ کے سیکرڈری صاحب کو ادائے جاری کریں گے اور سیکرڈری صاحب اس کے اوپر جو بھی فیصلہ کریں گے وہ کورٹ مرضو کریں گے تو پہلی بات تو یہ جو آپ کا کیس ہے یہ جو ہے وہ مسترد ہو جائے گا اور آپ جانتے ہیں کہ اسی کورٹ کی جانب سے ہی بہت ساری درخواستیں وہ حل کر دی گئی ہیں اور اس کو بھی جو ہے وہ خارج کر دیا جائے گا پہلی سنوائی کے اندر اگر نہیں کیا تو سیکرڈری صاحب کو پیدایا جاری کریں گے اور وہ اس کے اوپر کمیڈی بنائیں گے اور اس کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن اس بار کوئی بھی چانسز لگنے والے نہیں ہیں آپ کے اسٹے کے پہلے آپ جانتے ہیں کہ آپ کا پروسس سٹار نہیں ہوا تھا اسی لئے آپ کا اسٹے لگا تھا تو اب اسٹے کے آپ کے 99% چانسز نہیں ہیں تو آپ بلکل بے فکر ہو جائیں آپ کا کوئی بھی اسٹے لگنے والا نہیں ہے اس کے اوپر مزید تفصیلات آتی ہیں تو آپ کو اس چینل کے اوپر مل جائیں گے اگر وڈیو اچھ لگی تو لائک کمنٹ شیئر کریں ویڈسپ پر فیضو پر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بار